ڈاکٹر صاحب بینیسٹر گھور صاحب کی جانب سے جو کہا گیا ہے بانی پی جائے جو اپریل کے آخر یا مائی کی پہلے ہفتے جل سے باہر ہوں گے کیا پاکستان فریقہ انصاف کی مشکلات کم ہونے جاری ہیں یا کوئی بڑا ریلیف ملنے جاری ہیں عید کے بعد عید کی جو تعدیلات ہیں ان کے بعد یہ بہت کچھ کہا جا رہا ہے کہ عید کی تعدیلات کے بعد بہت سے مقدمے ہیں بہت سے دیدی کے معاملات ہیں لیکن ایک تو آج صبح جو حادثہ پیش آیا شاہد نورانی کی زیارت کے لیے جو جاری تھی بس اس میں حادثہ پیش آیا پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک جو واقعہ جس میں ایک شخص نے سات بچے اور اپنی اہلیہ کو قطرہ کر دیا وہ آٹھ سے ایک سال کی عمر تک کے بچے ہیں اور اس میں جو بیان آ رہا ہے وہ یہ کہ وہ ذہنی طور پر بالکل ٹھیک تھا ذہنی طور پر ٹھیک تھا تو اس نے پھر یہ کیسے یہ سوشل انڈریسٹ جو ہے نا اور ایک جیسے کراچی میں ہوا ہے کہ ایک شخص نے جو پورے علاقے میں لوگ ہیں اور وہاں پہ انہوں نے ایک شخص کو پکڑایا اور کہا کہ یہ چور ہے اور اس کے بعد اس کو گرائے اور اس کو پہلے تشدد کی ہے پھر اس کو گولیاں مار دی ہیں تو یہ جو صورتحال ہے یہ سوشل کرائمز بڑھ رہے ہیں کیونکہ سوشل انڈریسٹ بہت زیادہ ہے مہنگائی اور باقی معاملات کے پر بات کرتے رہے ہیں تو دیکھیں عید کے بعد جو ہیں وہ کس طرح سے سیاسی منظرنامے پر کیا چیزیں بڑھتی ہیں لیکن اس وقت جو سب سے اہم معاملہ درپیش ہے پوری دنیا کو وہ یہ ہے کہ کیا اسرائیل اور ایران کی جنگ ہونے جاری ہے اور جو امریکہ کی اور کئی ویسٹرن ملکوں کی بھی اور ایون رشیہ کی بھی جو انٹیلیجنس ہیں اور باقی جو اسیسمنٹس ان کی ڈیپلومیٹک وہ یہ ہے کہ یہ تو طے ہے کہ ایران اٹیک کرے گا یہ ان کے اسیسمنٹ ہے لیکن کہاں پہ اور کس وقت کرے گا اسرائیل کے اوپر براہ راست کرے گا یا یہ کہ ان کے کسی سفارت خانوں پہ کوئی ہٹ کرے گا یہ ابھی تک تیہ نہیں ہو پایا اور یعنی یہ مکمل اسیسمنٹ ہے ان کی اب اس میں جو کل شام کو جو جیپنیز پرائیمیسٹر ہیں کشیدہ ان کو اسٹیٹ ڈینر دیا وہاں پہ اسٹیٹ گیسٹ کے طور پہ یہ بڑی بڑا امپورٹنٹ ہے یہ دورہ ان کا جو جاپان کے وزیراعظم ہیں اور اس دورے کے بعد جو ہے وہ پریس کانفرنس سے خطاب کیا پریس سے بھی ملے پریزیڈنٹ بائیڈن ان کے ساتھ جاپان کے وزیراعظم کے ساتھ اور انہوں نے وہاں پہ کہا کہ ہم جو ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ ایک آہینی جو ہے وہ دیوار کی طرح ساتھ کھڑیں اسرائیل کے تحفظ کے لیے یہ پریزیڈنٹ بائیڈن نے کہا اور ایران کی طرف سے کسی ملک کی طرف سے اگر اسرائیل پہ اٹیک ہوا تو پھر ہم براہ راست ان کے ساتھ کھڑیں اچھا میں ابھی اس پہ اس بات پہ دوبارہ آتا ہوں لیکن اس کے اس کے بعد پھر یہ ہوا یہ آگے پیچھے جو ہے وہ آہ سیکرٹی لنکن کی جو ہے وہ آہ سیکرٹی بلنکن کی وزیر دفاع سے اسرائیل کے جو گیلنٹ ہیں ان سے آہ ٹیلی فون پہ بات ہوئی اور اس میں انہوں نے کہا اگر ہم دکھا سکیں اس کی آہ اسٹیپ یہ ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ کی فیف سلائیڈر ہم دکھا سکیں تو بات تو ہوئی لیکن اس میں جو ہے پھر اگر ہم اس کو دیکھیں اس آہ بیان کو جو کہ جاری ہوا ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے تو اس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی اس اسٹیٹ میں دوبارہ ہمیں جو ہے وہ آہ ایک دو تین چار یہ پانچویں جو آہ فیفت اس کی فورت لائن جہاں ختم ہو رہی ہے ایمیجیٹ سیز فائر ٹھیک ہے سیکیور ڈا ہوجٹ ایگریمنٹ فور ان ایمیجیٹ سیز فائر ان غزہ اس میں غزہ کی جو ہے وہ مدب ویلکم کیے ان کی اناؤسمنٹس کو ارجنٹ سٹیپس لیے جا رہے ہیں انٹری ہو رہی ہے یہ وہ سارا لیکن اسرائیل کے ساتھ بھی تو یہ بہرحال جو ہے وہ آہ ایمیجیٹ سیز فائر کا بھی اس میں ذکر ہے لیکن آہ جو میں نے آپ سے پہلے کہا کہ امریکہ کی اسیسمنٹ یہ ہے کہ یہاں پر کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ہوگا یعنی ایران کی طرف سے ہوگا یہ ان کی ایک انٹیلیجنس کی ریپورٹ ہے اچھا اس کے بعد جو ہے وہ آہ جو سینٹ کوم کے چیف ہیں وہ آج پہنچ گئے ہیں آہ اسرائیل اور سینٹ کوم کے جو چیف ہیں آہ جنرل کریلا وہ پہنچے ہیں اسرائیل اور انہوں نے وہاں پر آہ ملاقات کی ہے اس ملاقات کے بعد جو نتن یاہو ہیں وہ وہاں پہ تیل نوف ایر بیس پہ گئے ہیں جہاں پہ آہ ایف پندرہ تیارے جو کہ آہ اسرائیل کی بڑے آہ دفاع میں ان کا بڑا ایک امپورٹن رول ہو سکتا ہے اگر جنگوی تو وہاں پہ انہوں نے جو گفتگو کی ہے تو اس میں آہ میں ان کی نیشنل نیوز دیکھ رہا تھا ابھی آہ انہوں نے آہ جو اسرائیل نیشنل نیوز ہیں ایک ٹین سلائیڈ اگر ہم دکھا سکیں تو اس میں انہوں نے کہا کہ اسرائیل پریپیئر ہے چیلنجز کے لیے دوسرے سیکٹرز میں یعنی نا صرف یہ ہے کہ اپنی اپنے اپنے اپنی اپنی سرزمین پہ اسرائیل بلکہ دوسری جگہوں پر بھی وہ جو ہے وہ پریپیئرڈ ہے اور انہوں نے کہا اپنے پائلٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہ جو ہمیں آپ کے اوپر فخر ہے اور آپ جو ہیں یقیناً اسرائیل کا دفاع کریں گے اچھا اب اس میں جو بات ساری اور ساتھ ہی جو ہے وہ جو ان کے تینوں صاحبزادے جو شہید ہوئے تھے حاظم امیر اور محمد جو اسماعیل ہانیہ کے اسماعیل ہانیہ جو ہیں اس وقت قطر میں ہیں یہ جو فٹیج ان کی کل جب ان کو بتایا جا رہا ہے کہ ان کے صاحبزادے جو ہیں ان کا تو وہ قطر میں موجود تھے اور قطر میں ہے وہ اچھا اور ان کے ساتھ اگر ہم یہ سفید جو اگر ہم دیکھیں اس طرف جو سوٹ میں کھڑے ہیں سفید بارش جو ہیں وہ خالد مشال ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو ہیں اب یہ خالد مشال ساتھ بیٹھے ہوئے ٹھیک ہے تو اسماعیل ہانیہ جو ہیں وہ آہ انہوں نے کہا کہ ان سے ایران کے کی قیادت نے بھی آہ ان سے تازیت کی اور آہ ان سے ٹیلی فون پر جو بات ہوئی ہے وہ بات جو ابھی تک جس آہ کی تزدیک ہوئی وہ ترکی کے وزیر خارجہ نے ان سے بات کی ایران کی وزیر خارجہ نے ان سے بات کی اور آہ دونوں طرف دونوں ممالک کے طرف سے جو ہے وہ تازیتی آہ پیغامات بھی جاری ہوئے لیکن آہ اس میں جو آہ امپارنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ ترکی کے جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے ان کی اس کے سربراہ جو ہیں کالن آہ کالن خالن یا خالن جیس طرح سے ان کو پرنومس کریں تو انہوں نے بھی ٹیلی فون پر تازیت کی اچھا اور اس دوران جو ہے میں آپ سے یہ جو بات کہہ رہا ہوں کہ اس میں آہ ساری دنیا کے سیسمنٹی رشیہ نے روس نے اپنے شہریوں کو آہ مشرق وستہ میں آہ غیر ضروری سفر سے روک دی ہے اور اس میں خاص طور پر لیبنن اسرائیل مقبودہ فلسطینی علاقے یہاں پہ رشیہ نے کہا ہے کہ ہمارے کم سے کم لوگ یہاں پہ جائیں اور جو جرمن ایئر لائنز ہیں لفتانسہ انہوں نے اپنی پروازیں ایران کے لیے بند کر دی ہیں اچھا ایران جو ہیں دو ہی مغربی ایئر لائنز آتی ہیں ایک لفتانسہ ہے جرمن اور پھر ایک آسٹریان ایئر لائنز ہے آسٹریان ایئر لائنز کو بھی جو لفتانسہ ہے جرمنز ہی اون کرتے ہیں یعنی ان کی اونرشپ بھی آسٹریان ایئر لائنز کی جو ہے وہ لفتانسہ کے پاس ہے تو آج ان کی ابھی کچھ دیر بعد جو ہے وہ ایک پرواز ان کی بس آخری پرواز سہر اس کے بعد وہ موتل ہو رہی ہیں پروازیں اچھا اب اس میں جو دس دس طرف سے اس بات کا کہا جا رہا ہے کہ ایران حملہ کر سکتا ہے اسرائیل پہ جو اسیسمنٹس ہیں اور وہ جو ہیں وہ اسیسمنٹس یہ ہیں کہ ایک تو براہ راست وہ اگر ہم دیکھیں تو اسرائیل جو ہے وہ ان کے رینج میں آتا ہے ان کے مختلف آہ ان کے جو فتح ایک سو دس اور زلزیل اور پھر یہ پورا جو ہم پہلے بھی دکھا چکے ہیں یہ ان کے جو میزائلز ہیں فجر تو ان کی براہ راست جو ہے وہ رینج میں جو ہے وہ آتا ہے ایران کی میزائلز کی رینج میں بھی آتا ہے اور جو حضب اللہ کے پاس ہیں ان کی میزائلز کی رینج میں بھی آتا ہے تو ایک تو یہ ہے کہ براہ راست جو ہے وہ ایران سے بیلسٹک میزائلز جو ہیں وہ فائر ہوں یہ جو ہے یہ تو وہ میپ ہے جو کہ وہاں کی جو کہ حضب اللہ کے پاس ہے تو یہ حضب اللہ کی رینج ہے لیکن ایک دوسرے جو ایران سے آتے ہیں تو وہ جو ہے یہ بھی حضب اللہ کی رینج ہے یہ یہاں سے ایران سے جو من اُس دن ایک پورا دکھایا تھا وہ بارحال ہے لوگوں کو سب کے ذہن میں اچھا تو یہ جو ہے یہ اب ایک تو یہ ہے کہ براہ راست بیلسٹک میزائل بیلسٹک میزائل براہ راست جو ہے وہ ایران سے دوسرا یہ ہے کہ ایراک سے بیلسٹک میزائلز آئیں ایراک میں بھی سہرہ کے بہت بڑی تعداد میں خاتب حضب اللہ موجود ہے پھر یہ ہے کہ لانگ رینج میزائل بلکل پریزیجن کے ساتھ سیویلین اسیسمنٹس ہی ہیں کہ سیویلین نہیں بلکہ ملٹری جو ان کی تنصیبات ہیں ان کو نشانہ بنایا جائے ایک یہ بات ہو رہی ہے اسیسمنٹس ایک یہ ہے کہ ہوتیز اپنا فرنٹ کھولیں ایک یہ ہے کہ حضب اللہ جو ہے وہاں سے مکمل فرنٹ کھل جائے یا کچھ فرنٹ حضب اللہ کھولے وہاں سے اور اس کے بعد جو ہے یعنی مکمل طور پہ یہ حضب اللہ اس میں کیونکہ پھر آج اٹیک ہوئے دوبارہ اور وہاں پر ایک مسلسل جو ہے وہ ایک جنگ کا سا سمائے اور ایک آپشن یہ ہے جس کے اوپر ڈسکشن ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ مختلف سفارت خانے جو ہیں وہ ان کو نشانہ بنائے جائے مختلف ملکوں میں جہاں پہ اسرائیل کے سفارت خانے ہیں اچھا اب یہ تو جو نتن یاہو نے آج بات کی ہے تو یہ معاملات ایک بگاڑ کی طرف چلے گئے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو نتن یاہو نے جو اٹیک کیا آہ جو آہ دمشق میں اس کے بعد سے یہ معاملات خراب ہوئے اور کہ سفارت خانے پہ اٹیک ہوا تو اس کے بعد رہبر نے بھی کل جو بات کی آہ ایتوالہ خامنائی نے تو اس کے بعد یہ جو ایک معاملات ہیں یہ بگاڑ کی طرف چلے گئے ہیں اچھا اب سینٹ قوم کے سرورہ بھی آگئے ہیں یہاں پہ اور سینٹ قوم کے سرورہ اور درمیان میں آہ دو باتیں سامنے آئیں ایک تو یہ ہے کہ جو مشرق وستہ کے جو نمائندہ خصوصی ہیں آہ بریٹ مکرگ ان ان کو کہا ہے وائٹ ہاؤس نے کہ آپ آہ خاموشی سے جو ہیں مختلف آہ مشرق وستہ کے ممالک جو ہیں ان سے کہیں یہ اب یہ امریکنز کا کہنا ہے کہ وہ بھی مطلب ہے کہ ان کی مطلب وہ کہہ رہے ہیں کے آہ ریٹ مکرگ جو ہیں انہوں نے مختلف آہ آہ وہ ملکوں سے رابطہ کر رہے ہیں مشرق وستہ میں اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ایران سے رابطہ کر کے ایران کو رکیں